سب سے پہلے میں اس علاقے کے اس چھیتر کے نوازیوں کو دھنیواد کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس ہماروں میں شامل ہونے کا افسر دیا ہے کرنل سونا رام جو یہاں کے ممبر او پارلیمنٹ ہیں کہ کچھ ماہ پہلے میرے پاس ڈلی میں میرے سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کی بھیر سپاہی دھرما رام کا ہم بھیر ستھل گھوشت کر کے ان کی سپریدکہ یہاں پر ہم لگانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس افسر پر آ کر یہاں کے واسیوں سے ملنے کا مجھے افسر راپٹ کرنے کا اگر افسر ملے گا تو مجھے بہت ہی خوشی ہوگی اور آج میں تو یہاں آیا ہوں مجھے بھیر سپاہی دھرما رام کی شہادت کے افسر پر ان کا جو یہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو یاداس میں جو یہ دھرم ستھل آج ستاپت کیا گیا ہے اس کا انیوارن کرنے کا موقع جو مجھے ملا ہے اس کے لیے میں بہت ہی اپنے کو گروانویت محسوس کر رہا ہوں جیسے کی آپ جانتے ہیں ویر سپاہی دھرما رام دسمبر دو ہجار چار میں بھارتی ایس سینہ کی مہار ریجیمنٹ میں شامل ہوا تھا بڑی کابلتہ کے ساتھ اس نے اپنی پرسکشن پوری کری اور اس کو اپنی پرسکشن پرنالی درشانے کا آفسر ملا جب وہ کشمیر میں تینات ہوا راشتر رائیفلز کی پہلی بٹیلین فرسٹ راسٹر رائیفلز اس میں وہ تینات تھا آتک بادیوں کے خلاف کئی آپریشنز میں اسے حصہ لینے کا موقع ملا اور پچیس مائی دو ہجار پندرہ کو جب کشمیر گھاٹی کے کلگام چھیتر میں ایک آپریشن کے دوران اس نے ادم میں ساحس دکھاتے ہوئے صحیح پرسکشن پرنالی کا استعمال کرتے ہوئے لکشر طویبہ کا ڈسٹرک کمانڈر مار گرائے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا دونوں طرف سے گولی باری ہو رہی تھی لیکن بڑے ہی ساحس کے ساتھ نیڈرترا کے ساتھ کاروائی کرتے ہوئے اس نے مورچہ سمالا اور آتگوادی کو مار گرائے لیکن اسی کے دوران اسے دو گولی بھی لگی لیکن اپنے جکھوں کا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے لگتار اپنا مورچہ سمال کے رکھا اس وقت اس کے دماغ میں صرف شاید یہی چل رہا تھا کہ میرے جو انیس ساتھی ہیں ان کو کوئی نقصاد نہ ہو پائی اور اسی لئے لگتار وہ آتگوادیوں کے اوپر کاروائی کرتا رہا اور باقی جو اس کے ساتھی تھے وہ بڑی سفلتا پوروک اپنی کاروائی سکشم طریقے سے ویر ناری ٹیمو دیوی جو ان کی دھرم پتنی ہے میں ان کو بذائی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہیں صدا اس کو اس کے لئے ایک سہاس کا پرتیق بنے رہی اس کی دھرم پتنی تو پریوار کے سہیوگ کے وجہ سے وہ اپنی کاروائی کرنے میں سفل ہوا اور میں آپ کو سب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی پریوار کا دیکھرے کا جمع اس کی ریجمنٹ اور بھارتیہ فوج کے اوپر رہے گا میں آپ کے جریے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ سینہ کا کوئی بھی سہرک ہو اور اگر وہ ڈسپلن سے کاروائی کرتے ہوئے چاہے وہ یود کے شہتر میں اپنی کاروائی کر رہا ہو یود کی پرسکشن پرنالی میں کاروائی کر رہا ہو آتک وادیوں کے خلاف کاروائی کر رہا ہو یا سیماؤں پر تیناتی کے دوران اپنی کاروائی کر رہا ہو اور اس دوران اگر اس کی ورگتی پرابت ہوتی ہے تو ان کے سبی کے پریوار کا دیکھ رہے کا جمع بھارتیہ فوج لیتے رہے گی جیسے کی بوند بوند سے ساغر بنتا ہے ویسے ہی پرتیک بھارتیہ سینک کے انساشن اور ساہت سے بھارتیہ سینک کی سینک شکتی بڑھتی ہے اسی لیے بھارتیہ سینک کا جو پرتیک جوان ہے چاہے وہ کسی بھی ریجیمنٹ میں کسی بھی آم یا کسی بھی سروس میں کیوں نہ ہو کسی بھی ٹکڑی کا حصہ ہو وہ ہمارے لیے بہت پورن مانا جاتا ہے اور راجستان کی اس بھومی میں جہاں آج میں موجود ہوں کسکر بارمیڈ ڈسٹرکٹ میں یہاں کے جو نوجوان ہیں انہوں نے بھارتیہ سینک میں ادم میں ساہت ساہت دکھایا ہے جس طرح سے دھرما رام نے ساہت دکھایا اس طرح کی گاتھائیں بھارتیہ سینک کے اتیاس میں سنہرے اکشرو میں لکھا گیا ہے اس لئے ہمیں اس چھتر کے نوجوانوں پر گرف ہے اور ہم یہی چاہیں گے کہ جیادہ سے جیادہ تعداد میں اس چھتر کے جوان بھارتیہ سینک میں عودے دار کے روپ میں یا کسی بھی روپ میں شامل ہوتے رہیں اور ہماری فوج کو سکشم اور مجبوط بنانے میں ہماری مدد کرتے لیں دنیواد اور جائند سر پلا میرا آپ کا سوال ہے کہ جس طرح سے سہید ہو جاتا ہے اس کے بعد میں جو مول بھر سیدھا ہوتی ہے چاہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سینٹر گورنمنٹ ہو وہ سہید کو نہیں ملتا ہوتی تو اس کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے سرکار کی یہ دوسرا میرا سوال ہے کہ جس طرح سے راجستان کی بورڈر پر پاکستان جو کی چائنہ کی آر میں گیس ایڈنسیو گیس وغیرہ کھوچ کے آر میں ایکسرسائز کر رہا ہے اپنی پستیتی درج کر رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا سوٹنے رائے گا دیکھیں ہمیں اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے میں آپ کا جو دوسرا question ہے اس کو پہلے لوں گا سوال اس کو پہلے جواب دوں گا اگر وہ کاروائی کر رہا ہے تو ہم بھی کاروائی کر رہے ہیں آج میں اس علاقے میں جو حاجر ہوا ہوں اس کا دو مقصد ہے ایک تو ویڑ سپائی دھرمارام کو سردانجلی ارپت کرنے آیا ہوں اور دوسرا یہاں پر ہماری سین پرسکشن کی پرنالی چل رہی ہے دکشن کمان کی سین پرسکشن کی پرنالی چل رہی ہے میں اس میں حصہ لینے آیا ہوں آج دوپیر کو اور آج رات کو جو کاروائی ہوگی اسے مجھے نزدیکی سے دیکھنے کا افسر پرابت ہوا ہے اس کے لئے میں جیو سین 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 کمانڈ اور ان کے جو انہیں دستے ہیں جو اس پرسکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیاری ہماری طرف سے بھی پوری ہے اور جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے ہماری فوج کی طرف سے تو ہم جو بھی ویرگتی پرابت کرتا ہے اس کو مدد دیتے ہیں کچھ کیش انسینٹیو ہوتا ہے انیت قسم کی مدد بھی دی جاتی ہے اور جیسے کی میں نے بتایا اس کے بعد اس کے پریوار کا جمعہ فوج کی اوپر ہوتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ بھی جو ہے اپنی طرف سے کچھ یوگدان دیتی ہے اور جہاں تک ویر سپاہی دھرما رام کا سوال ہے ان کو سب کچھ پرابت ہو چاہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کارنل سونا رام یہاں پہ ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو جو کچھ ملنا تھا ان کو مل چکا ہے اور اب ہم یہی چاہیں گے کہ جو ان کے بچے ہیں ان کو صحیح طرح کی سکشہ ملے اس کے لئے اگر ہم سے کوئی مدد کی جرورت پڑے گی تو ہم ضرور مدد کریں گے میں تو یہی چاہوں گا ان کا جو ننہ سب بیٹا ہے وہ یا تو ملیٹری سکول ہے یہاں پہ سینک سکول ہے اس میں بڑھتی ہو کر فوج میں افسر کے عوضے پر تینات ہو اور جس طرح سے اس کے پتا نے نام کمائیا ہے وہ ان سے بھی آگے بڑھ کر اور نام کمائیا ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک میں نے اس سرکار کا جو رویہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شہیدوں کی جو ہے ان کی سیوہ کرتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو آپ تکلیف اپنے پردندی کو بتائیے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا میرا نام ڈرک سنگھ ہے اور میں انڈیا نیوز ہوں سر میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جمہو کشمی شرکار نے حالیہ دنوں میں جو کیس ہے پکٹروازوں خلاف وہ واپس لینے کا چار ہزار واپ کریں آرمی کس طریقی سنگھ دیکھیں ایسا ہے کہ پتھر باجی کے کاروائی میں بہت سے نوجوان شامل ہوئے تھے یہ کیا ہوتا یہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے کئی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ بھیڑ چل رہی ہے تو چلو ہم بھی چلتے ہیں ان کو شہر یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس مسئلے میں وہ پتھر باجی کر رہے ہیں تو ان میں سے کیا ہوتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس بھیڑ چال میں فرز جاتے ہیں تو جن کا جنہوں نے ایک بار صرف پتھراؤ کیا ہے اس کے بعد دوبارہ پتھراؤ کرنے نہیں آئے ان لوگوں کو ہم نے ماف کر لیا ہے یہ چار ہزار وہ ہیں تقریباً دس سے گیارہ ہزار نوجوان ہیں جو پتھر باجی میں شامل تھے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا ان کو مقصد نہیں پتا تھا کیا ہے لیکن بعد میں نے محسوس ہوا کہ پتھر باجی کرنا ایک گلت کاروائی ہے تو ان کے خلاف ہم نے جو کاروائی ہے وہ رد کرنے کی پہل کی ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں بس تو ہم جاری رکھیں گے سر سنکو میں 42 years سنکو میں مانگ اٹھ رہی ہے کہ اس کو 3 سال بڑھایا جائے 45 سال کیا جائے اس کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں دیکھیں اگر یہ مانگ بڑھتی ہے کہ بڑھایا جائے تو ہم اس میں بیچار کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ سینکو جو ہیں وہ اپنی پینشن کمانے کے بعد ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں فوج چھوڑنے کا موقع دیا جائیں تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ بولیں ہمیں فوج چھوڑنا ہے اگر زیادہ تعداد میں لوگ بولیں گے کہ ہمیں اور سروس کرنے کا موقع دیا جائے کیونکہ بہت سے جوان ایسے بھی ہیں جو اپنی فوج میں موجود کے بعد موجودگی کے بعد پھر ڈی ایس سی میں چلے جاتے ہیں یا انہیں کوئی انہیں سروس ملتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی جاری ہے اس میں دھیان دیتے ہیں پر اگر زیادہ تر لوگ چاہیں گے تو ہم اس میں جرور بیچار کریں شکریہ